السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو شیڈز آف سٹیچنگ آج میں آپ کو یہ ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی یہ بگنرز کے لیے ہے اور اگر کوئی اور جن کو یہ کام نہیں آتا وہ بھی سیکھ سکتے ہیں اس سے سب سے پہلے آپ نے کپڑا لینا ہے اور کپڑا کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں جس پہ آپ گلے کا ڈیزائن بنانا چاہیں آپ کوئی بھی دامن کا بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں بازو کپ بھی بنا سکتے ہیں کوئی بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے نیچے بکرم اٹیج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بغیر یہ ڈیزائن نہیں بنے گا پھر میں نے پھرکی لی اور اس کے اندر اینکر کا یہ والا دھاگا جسے دوری بھی کہا جاتا ہے وہ میں نے اس کے اندر اچھے طریقے سے ڈال دیا اس کو ٹائٹ کر کے اور اس کے اندر سارے الجنے اس کی ہٹا کے پھر اس کو بند کرنا ہے تاکہ اس کے اندر گیپس نہ آئیں سلائی کے دوران اس کو تھوڑا سا ڈیلا کر لینا ہے تاکہ آرام سے دھاگا اس میں سے نکل سکے آپ نے بار بار چیک کرنا ہے ڈیلا کر کے کہ کتنا صحیح رہے گا جس طرح نارملی ہم دھاگے کو چیک کرتے ہیں اس کے بعد اسے مشین میں لگا دینا ہے اور مشین کو کس نمبر پر ٹینشن کو سیٹ کرنا ہے وہ تھری پر سیٹ کرنا ہے اور سائیڈ والے آپ لینٹ جتنی بھی رکھنا چاہتے ہیں اتنی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ سلائی بہت آسانی سے ہوگی اور ایزیلی سارے سٹیچیز لگ جائیں گے ذرا سب یہ اگر ٹائٹ ہوگا تو کچاؤ پیدا ہو جائے گا اور اس کی جو سلائی ہے وہ اچھی اور نیٹ نہیں آئے گی آپ اگر چھوٹا ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں تو چھوٹا ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں میں نے جو یہ ڈیزائن بنایا ہے اس کو میں بعد میں چینج کروں گی کیونکہ یہ مجھے بننے کے بعد اتنا زیادہ اچھا نہیں لگا تھا تو اس کے جو پتیاں ہیں وہ مجھے اتنی اچھی نہیں لگی تو میں نے پتیوں کو پھر دھاگا نکال کے اور زیادہ ایڈ کیا تھا ڈیزائن اس کے اندر آخر میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے کیا ایڈنگ اس کے اندر کی تھی اور اس کے اندر میں نے گھوٹا پٹی بھی لگائی ہے تاکہ یہ زیادہ کھل کے باہر آئے اور زیادہ اچھا لگے آپ کسی بھی اور قسم کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں کوئی اور گلے کی شیپ ہو وہ بنا سکتے ہیں جو بہت ہی پیارا لگتا ہے اور سب سے وضع کی بات ہی ہے کہ یہ صلاحی مشین سے ہو جاتا ہے میرے پاس یہ ایڈوانس مشین ہے لیکن یہ نارمل والی مشین سے بھی ہو جاتا ہے اگر آپ نارمل مشین سے جو سب کے پاس ہوتی ہے پروفیسر کی یا کسی بھی اور نام بہت سارے ہوتے ہیں ان کی اس پہ آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے بنتا ہے یا مجھے آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بنا کے دکھاؤں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں میں آپ کو اور بھی بہت سا ڈیزائنز بنا کے دکھاؤں گی ویسے تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے اس سے بھی یہ سارے ڈیزائنز بن جاتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ بہتر بنتے ہیں اور اس سے تو بن ہی جاتے ہیں سلائی مشین سے بہت سی طرح کی ایمبرائیڈری ہو سکتی ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح ہوتی ہے ہم وابن میں جو اس کی پھرکی ہوتی ہے اس میں وہ والے دھاگے جس طرح ہم نے اس سٹوری کو وابن میں بند کیا اس طرح وہ دھاگے ہم اس کے اندر ڈال کے سلائی کر سکتے ہیں الٹی سلائی کرنا ہوتی ہے اور ڈیزائن آپ کا بن جاتا ہے دیکھئے ڈیزائن بن گیا اب میں آپ کو گھوٹا پٹی لگا کے دکھاؤں گی گھوٹا پٹی میں زیادہ نہیں لگاؤں گی صرف کناروں پہ لگاؤں گی اور دو تین جگہ پہ بس لگاؤں گی اور اس کے بعد باقی جو ڈیزائن ہے جو میں نے ایڈنگ کی ہے وہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیے گا تاکہ آپ میری نئی نئی اپٹیٹس اور نئی نئی طرح کے ڈیزائن دیکھنا نہ بھولیں اور آپ کو پتہ چلے کہ کس کس طرح سے مرسلائی مشین سے ڈیزائن بن سکتے ہیں آپ میرا چینل چیک کر سکتے ہیں میں نے بہت طرح کے ڈیزائن بنا کے دکھائے ہوئے ہیں اور اگر آپ کسی اور طرح کا بنوانا چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ میں بنا کے دکھاؤں تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں بتائیں میں ضرور ویڈیو بناؤں گی اس پہ یہ دیکھیں یہ ایڈنگ کی تھی میں نے اس کے اندر یہی اچھا لگ رہا تھا جو پھول تھے وہ اس کے ساتھ بیٹھ نہیں رہے تھے تو مجھے وہ اچھے نہیں لگے اس لئے وہ میں نے ہٹا دیئے یہ دیکھیں ڈیزائن بن کے تیار ہو گیا اور کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کے اندر یہ جو گیپس آتے ہیں یہ نارملی سب کے آتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے آئیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں